اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تباری ہے اچھا اچھا تب ہی آپ دہشت زدہ ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے میں سمجھا کہ شاید میری جنس تبدیل ہو گئی ہے عمران نے چھین کر کہا اور آتف بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑا عمران صاحب الخامش درست کہہ رہا ہے میں نے بھی آپ کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا اور مجھے بھی آپ سے ملاقات کی بہت خواہش تھی کیونکہ ان دنوں میں مصر میں تھا آتف نے ہستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے میجر الخامش کو بیٹھنے کے لیے کہا اور میجر الخامش شکریہ کہہ کر سائٹ کے صوفے میں بیٹھ کیا جناب ایک بری خبر ہے حسنی ہلاک ہو چکا ہے میجر الخامش نے صوفے پر بیٹھتے ہی سنجیدہ ہو کر کہا کیا کہہ رہے ہو کب اور کیسے آتف نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا عمران بھی حیران ہو کر میجر الخامش کی طرف دیکھنے لگا اور میجر الخامش نے حسنی کی جیپ کو گھیرے میں لے کر آخر تک ساری روداز سنا دی اور آخر میں بھی بتایا کہ کرنا مارگن ہسپتال پہنچتے پہنچتے دم دوڑ گیا زندہ بات حسنی نے مجاہدوں جیسا کام کیا ہے وہ ایسا ہی تلیر آدمی تھا آتف نے کہا کرنا ڈیوٹ کہاں ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں بوچھا وہ اپنے ہیڈکوارٹر واپس چلے گئے ہیں ویسے انہوں نے صدر مملکت سے بات کر کے عارضی طور پر ریڈ آرمی کا چار سنبھا لیا ہے اور اب ریڈ آرمی اور جی پی فائف کے ساتھ ساتھ چھاؤنی کے تمام فوجی بھی صوفیہ کے گرد پھیل چکے ہیں وہ سب آپ لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں انہوں نے پورے صوفیہ کی سخت ناگابندی کر دی ہے اور تا حکم سانی کسی قسم کی کاری اور آدمی کو صوفیہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے کمانڈر بتا رہا تھا کہ پھر آتف نے پریشان ہو کر کہا مجھے آپ حضرات کی آمد کا علم نہ تھا مجھے تو آتف صاحب کا ایمرجنسی سگنر ملاتوں میں یہاں آ گیا اب آپ جیسا کہیں آرڈر بہت سخت ہیں البتہ اگر آپ پسند کریں تو ایک ایسی جگہ میرے علم میں ہے جہاں ایک خفیہ تیخانہ ہے وہ تیخانہ کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتا جب تک یہ سب چیکنگ وغیرہ ختم نہ ہو اب وہاں ایٹمنان سے چھپ سکتے ہیں میجر الخامش نے کہا ہم اسرائیل میں چھپنے کے لیے نہیں آئے میجر الخامش ہمارے سامنے ایک بہت بڑا میشن ہے ہم نے ہر صورت میں اور فوراں تیلے ایب پہنچنا ہے امران نے انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا لیکن سر ایسے حالات ہیں میجر الخامش نے حیران ہوتے ہوئے کہا حالات کی بات مت کیا کریں حالات کو اپنی مرزی کے مطابق بدلا بھی جا سکتا ہے امران نے اسی طرح ٹھوس لہجے میں کہا البتہ اس کی پیشانی پر لکیریں نمدار ہو گئی تھی امران صاحب کی تجویز یہ ہے کہ سیکرٹ سرویس کے قدو کامت کے فوجی سپاہیوں کو اغوا کیا جائے اور پھر ان کے میکم میں یہاں سے نکلا جائے آتف نے کہا لیکن سر کوئی شخص چاہے وہ فوجی ہی کیوں نہ ہو ابتہ حکم ثانی صوفیہ سے نہیں نکل سکتا میجر الخامش نے کہا امران چلنم میں سوچتا رہا پھر اس نے جیب سے وہی نقشہ نکالا اور اس نے آتف سے حاصل کیا تھا اور نقشہ سامنے رکھ کر اس پر غور کرنے لگا یہ جو ایک راستہ جا رہا ہے یہ کہا جاتا ہے امران نقشہ پر بنی ہوئی ایک پتلی سی لکیر انگلی پر رکھتے ہوئے آتف سے پوچھا یہ راستہ الحراب کو جاتا ہے ایک نخلستان ہے جہاں تیل کی تلاش کے لیے کھدائی ہو رہی ہے اس کے بعد خوفناک سہرا ہے آتف نے جواب دیا تیل کے لیے کھدائی ہو رہی ہے اوہ جی ہاں ہیں میں ایک بار وہاں گیا تھا اکریمی فرم ہے میجر الخامش نے کہا اس طرح رکافتوں کی کیا پوزیشن ہے امران نے پوچھا ایک پختہ چوکی بنی ہوئی ہے جس پر اب جی پی فائف دائینات ہے پہلے یہ فوج کے کنٹرول میں تھی میجر الخامش نے کہا اکی میجر الخامش آپ ملٹری کے کوئی بڑی سی جیپ مہیا کر سکتے ہیں جو ہمیں اس چوکی تک پہنچا دے امران نے میجر سے مخاطب ہو کر کہا ایسی جیپ تو مل جائے گی جناب لیکن اسے چوکی کروس نہیں ہونے دیا جائے گا راستے میں بھی چیکنگ ہو سکتی ہے موجودہ حالات میں انتہائی سخت چیکنگ ہے میجر الخامش نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو تم جیپ کہاں مہیا کر سکتے اور ہمیں اب اسلحہ بھی چاہیے امران نے کہا اسلحہ کی فکر نہ کریں وہ تو مل جائے گا آتف نے سر ہلاتے ہوئے کہا جناب ایسی جیپ تو ملٹی ورکشاپ سے ہی اڑائی جا سکتی ہے اور تو کوئی صورت نہیں میجر الخامش نے کہا ٹھیک ہے آتف صاحب آپ میرے ماپ کے فوجی وردی کا بندوبست کریں اور میک اپ کے سامان کا بھی میں میجر الخامش کے ساتھ جا کر جیپ ورکشاپ سے نکالوں گا اور پھر ہم اس جیپ کے ذریعے آگے جائیں گے امران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا آپ تکلیف نہ کریں جناب میں خود ہی جیپ پچھلے خالی حصے میں لے آتا ہوں میرے لئے یہ کام کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے میں آج کل آٹو موبائل کور میں ہی تائنات ہوں میجر الخامش نے اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے جیپ مہیا کریں اور آتف آپ فوجی وردیاں میک اپ کا سامان اور اسلاح مہیا کریں جب تک میجر الخامش جیپ لے آئے ہم تیار ہو جائیں گے امران نے کہا اور آتف سر ہلا دا ہوا اٹھ کھڑا ہوا میجر الخامش بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ سب فوجی وردیوں میں ملبوس ہو چکے تھے آتف ان کے ماپ سے ملتی جلتی وردیاں مہیا کرنے میں سستینہ کی تھی امران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں پر مقامی میک اپ کیا اور میک اپ کے سلسلے میں ٹائگر نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا اور جب میجر الخامش کی طرف سے جیپ کے آنی کو اطلاع ملی تو وہ سب فوجیوں کے روح میں آ چکے تھے اسلح کی کیا پوزیشن ہے زیادہ نہیں بس ملٹری سٹائل مشین گرنے اور کچھ بم کافی ہوں کے امران نے آتف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ چلیں وہ سب پہنچ جائے گا آتف نے کہا اور امران سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا اس کے ساتھی بھی ان کے پیچھے تھے امارت کے ایک اکمی دروازے سے نکل کر وہ سب ایک تنگ سی گلی میں ہوتے ہوئے ایک کھلے علاقے میں آ گئے جہاں ایک بڑی سی ملٹی جیپ موجود تھی یہ جیپ اتنی بڑی تھی کہ اس میں پندرہ کے قریب افراد آسانی سے سفر کر سکتے تھے جیپ نہیں تھی اور اس کا انجن خاصا طاقتور تھا چلیں آتف آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں میں آپ کے ساتھ اور باقی ساتھی پیچھے بیٹھیں گے امران نے آتف اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور آتف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی باقی سب میمبران جیپ کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے اسی رمے گلی سے چند افراد باہر آئے انہوں نے بڑے بڑے دو تھیلے کمروں میں لادے ہوئے تھے اور پھر انہیں وہ تھیلے جیپ میں رکھ دیئے ان تھیلوں میں اسلاحہ ہے جناب آتف نے امران سے کہا اور امران نے سر ہلا دیا اور پھر اس کے کہنے پر تھیلوں میں سے مشین گنے نکال لی گئی ایک ایک مشین گنی سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں تھام لی اور بم جیبوں میں ڈالیے گئے جناب میرے لیے کیا حکم ہے مجھے بھی ساتھ لے چلیں میجر الخامش نے کہا نہیں میجر شکریہ آپ یہی رہیں آپ نے ابھی فلسطین کے لیے بہت کام کرنا ہے میں حسنی کی طرح آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا پھر ملاقات ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور میجر الخامش فوجی انداز میں سیلیوٹ کر کے پیچھے ہٹ گیا اور امران کے اشارے پر آتف نے جو خود بھی فوجی وردی میں تھا اور جیب کو آگے پڑھا دیا کرنل ڈیوٹ جیب میں بیٹھا پورے سوسیا کا راؤنڈ لگا رہا تھا اس کی حالت سخم کھائے ہوئے بھیڑیے جیسی ہو رہی تھی کرنل کوسٹر ہسپدار میں پڑھا تھا کرنل مارکن کی لاش تلے ایب بھیجی جا چکی تھی بشمار سپاہی اور دوسرے آدمی مارے جا چکے تھے لیکن پاکشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان نہ صرف زندہ تھے بلکہ اتنا کچھ خوشانے کے باوجود بدستور نظروں سے اوچھل تھے صدر مملکت نے کرنل ڈیوٹ کو بے حد جھاڑ پلائی تھی انہوں نے حکم دیا تھا کہ پاکشیا سیکرٹ سرویس کو کسی قیمت پر سوفیہ سے زندہ نہ نکلنے دیا جائے چاہے اس کے لئے سوفیہ کی ایک ایک امارت کی بنیادیں کیوں نہ کھوڑ ڈالی چائیں اور ساتھ ہی انہوں نے آرسی طور پر اسے ریڈ آرمی کا سربراہ مقرر کر دیا تھا چنانچہ یہ احکام ملتے ہی کرنل ڈیوٹ انتہائی دیسرفتاری سے حرکت میں آ گیا تھا اور اس نے انتہائی ہوشیاری اور چلاکی سے پورے شہر کی کچھ اس طرح ناکابندی کا رکھی تھی کہ پرندہ بھی اپنی مکمل اور واضح شناخت کرائے بغیر باہر نہ جا سکتا تھا چھاؤنی میں موجود تقریباً تمام فوجی اس آپریشن پر لگا دیے گئے تھے ابھی ابھی اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ صدر مملکت نے فوری طور پر میجر فرانگ کو کرنل کے عہدے پر ترقی دے کر ریڈ آرمی کا انچارچ بنا دیا ہے لیکن وہ صوفیہ مشن پر کرنل ڈیوٹ کا ماتحد رہے گا اور کرنل فرانگ ریڈ آرمی کی تقریباً ایک سو مسلح افراد کو ہمرا لیے انتہائی تیسرفتار جنگی ہیلیکاوٹروں کے ذریعے صوفیہ پہنچ رہا ہے تاکہ پورے صوفیہ میں بھرپور انداز میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان کو تلاش کیا جا سکے اور ساتھ ہی یہ اطلاع ملی تھی کہ کرنل فرانگ اپنے ہر ملات تلاش کرنے والے دس خصوصی تربیتی آفتہ کتے بھی لا رہا ہے اور اس اطلاع کے بعد کرنل ڈیوٹ کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اب پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان کسی صورت بھی بچنا سکیں گے کیونکہ حسنی والی جیب میں سیکرٹ سرویس کے زخمی ممران کے خون کے کترات چاہے خوشک ہو چکے ہوں لیکن بہرحال موجود تھے اور کتے اس خون کی بوسونگنے کے بعد زخمیوں کو بہت جلڈھونڈ نکالیں گے ویسے اس نے صوفیہ کے گھروں کی تلاشی کے احکامات بھی جاری کر دیئے تھے اور ملیٹل چھاؤنی کے کمانڈر کے سرکرتگی میں کئی دستے اس کام میں مصروف ہو چکے تھے جبکہ کلنر ڈیویڈ ناکابندی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی جس وطرت کے مالک تھی وہ زیادہ دیر کہیں چھپ نہ سکیں گے بلکہ وہ جلد اس جلد ناکابندی توڑ کر صوفیہ سے باہر نکلنے کا اقدام کریں گے جیب میں طاقتور رینج کا ٹرانس میٹر موجود تھا اور کلنر ڈیویڈ اس پر ناکابندی کے لیے قائم کردہ چوکیوں کے انجار سے باقاعدہ ریپورٹیں لے رہا تھا جیب ایک چاک پر پہنچ کر جیسے ہی دوسری طرف جانے والی سڑک پر کھومی ایک طرف سے ایک ملٹری جیب خاصی تیز رفتاری سے آتی دکھائی تھی یہ خاصی بڑی جیب تھی اور اس میں ڈرائیور کے علاوہ دس کے قریب مسلح فوجی سوار تھے وہ جیب صوفیہ کے اندرونی علاقے کی طرف سے آ رہی تھی کلنڈ ڈیوڈ نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور وہ جیب اس کے قریب آ کر رک گئی جیب کے ڈرائیور سیٹ پر ایک کیپٹن تھا جبکہ اس کے ساتھ میجر بیٹھا ہوا تھا پیچھے سپاہی بھرے ہوئے تھے یس کلنڈ میجر نے قریب پہنچ کر اسے سلام کرتے ہوئے کہا کدھر سے آ رہے ہو تم لوگ کلنڈ ڈیوڈ نے کرخت لہجے میں کہا ہم راؤنڈ پر ہے جنا ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ راسل خیمہ کی طرح مجرموں کی گڑپڑ کا پتہ چلا ہے ہم ادھر چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں میجر نے موت مانا لہجے میں جواب دیا راسل خیمہ کیسی گڑپڑ کس نے اطلاع دی ہے اور کیا اطلاع ملی ہے اور تم نے مجھے ٹرانس میٹر پر کال کیوں نہیں کیا کلنڈ ڈیوڈ نے غزبناک لہجے میں کہا ایسے ہی مبھم سی اطلاع تھی جنا میں نے سوچا پہلے سے اچھی طرح چیک کر لیا جائے میجر نے کہا اطلاع کیا ہے کلنڈ ڈیوڈ نے قدر نرم پڑتے ہوئے پوچھا جنا ایک سپاہی نے اطلاع دی ہے کہ وہاں ایک سبترنگ کی عمارت کے اندر پر اسرار مسلح افراد پہرہ دے رہے ہیں ان کی انداز مشکوک ہیں میجر نے جواب دیا اوہ یہ تو بڑی اہم اطلاع ہے میں خود چیک کرتا ہوں تم میرے ساتھ آؤ کلنڈ ڈیوڈ نے کہا یہ تو بہت بہتر ہے جناب کہ آپ خود چیک کریں لیکن سر آپ اگر ادھر جا رہے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں الہراب چوکی کو چیک کر لوں مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں دو فوجی آپس میں لڑ پڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی انکوائری کر کے انہیں سزا دوں تاکہ ایسے نازک اور ایمرجنسی کے موقع پر پھر ایسے واقعات نہ ہوں میجر نے کہا ٹھیک ہے ضرور جاؤ ان دونوں کو کوارٹر میں بھیج دو کلنڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میجر نے اسے سیلیوٹ مارا اور جیپ آگے بڑھ گئی جبکہ کلنڈ ڈیوڈ نے ڈرائیور کو راسل خیمہ جانے کی ہدایت کی راسل خیمہ شہر کا شمالی علاقہ ہے جہاں خاصی بڑی بڑی امارتیں تھی یہ امارتیں زیادہ تر کمرشل تھی تقریباً دس منٹ بعد کلنڈ ڈیوڈ کہ جیپ راسل خیمہ کے علاقے میں پہنچ گئے اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں سبسرنگ کی ایک امارت نصر آ گئی اور کلنڈ ڈیوڈ نے ٹرانس میٹر پر راسل خیمہ میں موجود ملٹری ریڈ آر بھی اور جیپی فائف کے افراد کو بھی گال کر لیا تھوڑی دیر بعد تین جیپیں وہاں پہنچ گئیں اور پھر کلنڈ ڈیوڈ کے احکامات پر وہ سب اس سبسرنگ کی امارت میں جبری انداز میں چھپ گئی اور کلنڈ ڈیوڈ کی چہرے پر امید کے آثار نمائی تھے وہ جیپ سے نیچے نہ اترا تھا اسے کلنڈ مارگن کا حشر یا تھا اس لئے اس نے خود آگے نہ آنے کا سیسرہ کیا تھا لیکن پانچ منٹ بعد اندر جانے والے باہر آ گئے جناب امارت تو بالکل خالی پڑی ہے اس میں تیل نکالنے والا ایک مشینی کولہ لگا ہوا ہے ایک بڑا چوکی دار وہاں ہیں اس نے بتایا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے جناب ہم نے امارت کی ایک ایک انچ کی جگہ چھان لی ایک سپاہی نے موت بانا انداز میں ریپورٹ دیتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے اس امارت کے نیچے تیخانے ہوں اس کے فرش اکھاڑو اچھی طرح تلاش کرو کلنڈ ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور سپاہی واپس مڑ گئے ابھی سپاہی اندر تلاشی لینے میں مصروف تھے کہ کلنڈ ڈیوڈ کو ٹرانس میٹر پر کارس سنائی تھی ہیلو ہیلو کلنڈ ڈیوڈ میں کلنڈ فرانگ بو رہا ہوں ٹرانس میٹر آن ہوتے ہی ایک آواز سنائی تھی اوہ یس کلنڈ فرانگ ترقی اور ریڈ آرمی کے سر پر آ یہ طور پر آپ کو مبارک ہو میں کلنڈ ڈیوڈ بو رہا ہوں اور کلنڈ ڈیوڈ نے کہا تینک یو کلنڈ میں ہیلیکاپٹر سمیت سوفیہ پہنچنے والا ہوں آپ کہاں ہیں آپریشن کی کیا پوزیشن ہے اور کلنڈ فرانگ نے پوچھا پاکشیا سیکرٹ سرویس والوں کی تلاش جاری ہے ابھی ان کا پتہ نہیں چل رہا میں نے سوفیہ کے مکمل ناکہ بندی کرتی ہے کسی آدمی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی صورت میں بھی سوفیہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اور کلنڈ ڈیوڈ نے فاتحانہ انداز میں کہا کیا ملٹری والے اس حکم سے مستثنہ ہیں اور کلنڈ فرانگ نے پوچھا نہیں کوئی بھی نہیں میں خود بھی نہیں اور کلنڈ ڈیوڈ نے کہا تو پھر ایک بڑی ملٹری جیپ سوفیہ سے باہر کیوں جا رہی تھی میں نے بھی اسے جاتے ہوئے چیک کیا اور کلنڈ فرانگ نے کہا ملٹری کی بڑی جیپ باہر جا رہی تھی کیا مطلب کہا جا رہی تھی کہاں دیکھا ہے تم نے اسے آور کلنڈ ڈیوڈ نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا اس کے ذہن میں فوری اس جیپ کا تصور ابر آیا جس کی اطلاع پر وہ یہاں راسل خیمہ میں آیا تھا اس کی چھٹے حص اس وقت چونک رہی تھی جیسے کہیں نہ کہیں کوئی کر پڑ ہو لیکن وہ شعور میں نہ آ رہی تھی اور اسے کلنڈ فرانگ کی بات سنتے ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں وہی جیپ آئی تھی جس کی اطلاع پر وہ یہاں راسل خیمہ پہنچا تھا وہ کھولی جیپ تھی جس میں دارس بارہ مسلح فوجی تھی اور وہ میرے خیال میں الحراب کی طرف جا رہی تھی اب میں چھاؤنی میں اتر رہا ہوں اب مجھے فوراں ملیں تاکہ مل کر آئیدہ کا لہایا عمل تیار کیا جا سکے آور تو اسی طرف سے کلنڈ فرانگ نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آور اینڈ آل کلنڈ ڈیوڈ نے کہا پھر اس نے واپسی کا حکم دیا اور اس کے اشارے پر ڈرائیول نے جیپ کا روح چھاؤنی کی طرف کر دیا کلنڈ ڈیوڈ ٹرانس میٹر کی ایک فرکونسی سیٹ کی اور پھر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو چیکنگ پوسٹ الہیرہ کلنڈ ڈیوڈ سپیکنگ کلنڈ ڈیوڈ نے تیز تیز لہچے میں بار بار فکرات دہراتے ہوئے کہا کچھ دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور پھر اچانک رسیونگ سیٹ چل پڑا دوسری طرف سے ایک نحیف اور کمزور سی آواز نے رکھ رکھ کر بڑی مشکل سے فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا کیا ہوا کیپٹن جو جی کس نے زخمی کیا ہے تمہیں باقی سپاہی کہاں ہیں آور کلنڈ ڈیوڈ نے ہلک کے بل چیک کر کہا میں چوکی پر موجود تھا کہ جی میلیٹری اس کے بعد کیپٹن جو جی کی آواز ٹوپتے چلے گئی ہیلو کیپٹن جو جی ہیلو آور ہیلو کلنڈ ڈیوڈ نے بٹن دبا کر چیکھتے ہوئے کہا لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی تھی البتہ رسیمینگ ملب بدستور جل رہا تھا چلو جلدی کرو الحراب جو کی چلو جلدی کیپٹن جو جی مر گیا ہے جلدی کرو کلنڈ ڈیوڈ نے ٹرانس میٹر بند کرتے ہوئے ٹرائیور سے کہا اور ٹرائیور نے جیپ کا فل ایکسلیٹر دبا دیا ہیلو کلنڈ فرانک میں کلنڈ ڈیوڈ بو رہا ہوں کلنڈ ڈیوڈ نے ٹرانس میٹر پر فوجی چھاؤنی کی فریکونسی سیٹ کرتے ہوئے کہا ییس کلنڈ فرانک آور چند لب و بعد اسی طرف سے کلنڈ فرانک کی آواز سنائی تھی کلنڈ فرانک مجرم نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ اسی ملیٹری جیپ میں موجود تھے انہوں نے مقامی فوجیوں جیسا میک اپ کر رکھا ہے انہوں نے الہیراب چوکی کے تمام افراد کو ہلا کر دیا ہے میں الہیراب چوکی پر جا رہا ہوں آپ ایسا کریں کہ ہیلیکاپٹر لے کر الہیراب چوکی پر پہنچ جائیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ہیلیکاپٹر پر اس چیپ کا پیچھا کر سکیں آور کلنڈ ڈیوڈ نے تیس لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں آور اینڈ آل کلنڈ فرانک نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا جیپ انتہائی تیز رفتاری سے الہیراب چوکی کی طرف دوڑی جا رہی تھی اور کلنڈ ڈیوڈ ہونٹ بینچے بیٹھا ہوا تھا اس کے ذہن میں آنٹھیاں سی چل رہی تھی اسے اپنے آپ پر غصا رہا تھا کہ عمران وغیرہ جس طرح دیدہ دلیری سی اس کی آنکھوں میں دھول چھونکا نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اس کا بسنا چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اس چیپ تک پہنچ جائے اور عمران اس کے ساتھیوں کی گرتنے اپنے ہاتھوں سے مرود دی کمال ہے عمران صاحب آپ نے کتنے اعتمینان سے کنڈ ڈیوڈ کو چکر دی دیا الہیراب کی چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا ابھی شکر کرو اعتمینان سے چکر دیا ہے ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اسے بے اعتمینانی کی لٹو پر بٹھا کر چکر دے دیتا بہرحال وہ جلد ہی مڑے گا میں نے اس کی آنکھوں میں شیطانیت کی پرچھائیاں دیکھی ہیں چوکی سے الہیراب کتنی دور ہے عمران نے سنچیتہ لہچے میں کہا دس کلومیٹر ہوگا عاطف نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا اور عمران نے سر ہلا دیا پھر ایک مڑ مڑتے ہی جیب جیسے ہی آگے بڑی یہ عاطف بول پڑا سامنے الہیراب چوکی ہے عمران صاحب عاطف نے کرتن مڑ کر کہا ٹھیک ہے سنو دوستو تیار ہو جاؤ جیسے ہی میں اشارہ کروں فائر کھول دینا ہم نے زیادہ وقت زائع نہیں کرنا عمران نے مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے تمام عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور سب نے سر ہلا دیئے چند لمحے بعد چوکی کی قریب پہنچ گئے یہ پھر ایک پختہ چوکی بنی ہوئی تھی دونوں اطراف میں کمرے تھے جبکہ ترمیان میں ایک لوہی کا پھاٹک تھا چار مسلح افراد ہاتھوں میں مشین گنے اٹھائے پھاٹک کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے دونوں سے ہاتھ اٹھا کر جیپ کو رکھنے کا اشارہ کیا پھاٹک سے سرا پہلے جیپ روکھ لو عمران نے آتف سے کہا اور آتف نے سر ہلا دیا تم سب میرے ساتھ نیچے اترانا صرف آتف جیپ میں رہے گا عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر جیسے ہی جیپ پھاٹک سے کچھ پہلے رکھی عمران اچھل کر نیچے آ گیا اس کے ہاتھ خالی تھے اس کے ساتھی البتہ مشین گنوں سامیت نیچے آ گئے پھاٹک کے باز کھڑے سپاہی ان کی طرف بڑے تمہارا انچارج کون ہے میرا نام میجر ریمڈ ہے میں سپیشل ڈیوٹی پر ہوں عمران نے انتہائی تاہم کانہ اور تیس لہجے میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا انچارج اندر کمرے میں ہے جناب ایک آدمی نے اس کا لہجہ سن کر موتبانہ انداز میں کہا یہاں کتنے افراد موجود ہیں عمران نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس سپاہی سے پوچھا انچارج کے علاوہ چھ جناب چار ہم ہیں ایک اس کمرے میں اور ایک دوسرے کمرے میں انچار صاحبی اندر ہیں اس سپاہی نے عمران کے ساتھ ساتھ چلتے عمران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے کی طرف چل پڑے عمران کمرے تک پہنچا ہی تھا کہ دو لمبے تڑنگے افراد باہر آ گئے ادھر دوسرے کمرے میں افراد چونگے سادہ لباس میں تھے اس لیے بظاہر کچھا پتا نہ چل رہا تھا میں انچارج ہوں فرمائیے دروازے میں موجود ایک لمبے تڑنگے آدمی نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم سب کی طویل رقصت منظور ہو گئی ہے اب تم آرام کرو عمران نے ایک قدم پیچھے ہڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور ساتھی اس نے ہاتھ لہرا دیا اس سے پہلے کہ جی پی فائف کی یہ مسلح افراد عمران کی بات کا مطلب سمجھتے عمران کے ساتھیوں نے فائر کھول دیا اور دوسرے لمحے چھے کے چھے افراد ڈھیر ہو چکے تھے ٹائگر پھاٹک کھولو جلدی عمران نے ان کے نیچے گرتے ہی تیری سے واپس جیپ کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے دور پھاٹک کھول دیا اور اس وقت تک عمران اس کے ساتھی دوبارہ جیپ میں سوار ہو چکے تھے جیپ جب پھاٹک سے گزری تو ٹائگر بھی اچھل کر چیم میں سوار ہو گیا لو بھائی آتف ناکہ بندی ٹوٹ گئی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عمران نے آتف سے مخاطب ہو کر کہا اور آتف نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا وہ انتہائی تیز رفتاری سے جیپ کو نخلستان کی طرف لے جانے والی کچھی سڑک پر بھگائے جا رہا تھا ابھی وہ تھوڑی ہی دیر گئے ہوں گی کہ عمران نے آسمان پر چار جنگی ہیلیکاپٹر کو مخالف سمن سے صوفیہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا وہ خاصی اونچی پرواز کر رہے تھے اور ان کی رفتار بھی کافی سے زیادہ تھی چند ہی لمحوں میں یہ ہیلیکاپٹر ان کے سیروں سے گزر کر صوفیہ کی طرف بڑھ گئے میرے خیال میں یہ صوفیہ میں نئی کمک بھیجی جا رہی ہے چھاؤنے میں ہیلیکاپٹر ہوں گے اور یہ بھی جا رہے ہیں جیسے ہی کرنل ڈیویڈ کو اصل صورتحال کا علم ہوگا وہ انتہائی تیز رفتاری سے ہمارا پیچھا کرے گا عمران نے کہا عمران صاحب اگر انہوں نے ہیلیکاپٹروں سے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے لیے یہاں کوئی جائے پنہا بھی نہ ہوگی پیچھے بیٹھے ہوئے صفد نے کہا مجھے معلوم ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہیلیکاپٹر سے حملہ کریں میں ان کا ہیلیکاپٹر اڑا کر لی جانا زیادہ بڑا احزاز سمجھوں گا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور عمران کے ساتھ ہی عمران کی اس بات سے سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے اور شاید اس لیے اس نے چوکی پر قتل و غارت کی ہے ابھی انہوں نے آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ چوہان کی آواز سنائی دی وہ جیب کے آخری اکبی حصے میں بیٹھا تھا عمران صاحب سوپیا کے طرف سے دو ہیلیکاپٹر آ رہے ہیں ان کا رخ ہماری طرف ہے چوہان کی آواز کھنچی آتف جلدی سے جیب کسی ٹیلے کی آڑ میں لے جاؤ اور سنو سب نیچے کو بکھر جائیں گے ٹیلوں کی آڑ لے لیں عمران نے چوہان کی بات سنتے ہی پیچھے مڑ کر دیں تھا اور پھر چیک کر احکام آ دیئے دوسرے لیے میں وہ سب جلتی ہوئی جیب سے چھلانگے لگاتے ہوئے نیچے اترے اور دور دور کر ادھر ادھر بکھرتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپنے لگے عمران بھی ایک ٹیلے کی آڑ لے چکا تھا جبکہ آتف جیب کو سڑک سے اتار کر کافی دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف بھگائے جا رہا تھا وہ شاید عمران اور اس کے ساتھیوں سے کافی فاصلے پر جیب کو رکنا جاہا تھا تاکہ اگر ہیلیکاپٹروں سے جیب پر بم برسائے جائیں تو عمران اور اس کے ساتھی اس کی تباہ کاری سے بچ سکیں اب ہیلیکاپٹر کافی نزدی گا گئے تھے ان کا رخ جیب کی طرف ہی تھا لیکن ابھی وہ اس علاقے میں جہاں عمران اور اس کے ساتھی ٹیلوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے کچھ دور شہ آتف جیب رو کر نیچے اترا اور پھر بجلی کسی تیز رفتاری سے دورتا ہوا فاصلے پر ایک ٹیلے کی آڑ میں رک گیا ہیلیکاپٹر کافی انچائی پر تھے اور پھر وہ اس علاقے کے اوپر پہنچ گئے اب ان کی رفتار سست ہو گئی تھی لیکن ہیلیکاپٹروں کی طرف سے نہ ہی فائرنگ کی گئی اور نہ بمپ پھینگے گئے بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے جیسے وہ جیب یا عمران اور اس کے ساتھیوں کو چک نہ کر سکے ہوں عمران ایک ٹیلے کے پیچھے دمساتے لیٹا ہوا تھا ہیلیکاپٹروں کی طرف سے فائرنگ نہ ہوتی دیکھ کر اس نے ہونٹ بھیج لئے ہیلیکاپٹر کافی آگے جا کر واپس مڑے اور اس بار بھی وہ پہلے کی طرح ان کے اوپر سے گزر کر واپس صوفیہ کی طرح بڑھتے گئے یہ لوگ فائرنگ مشین کر رہے ہیں جبکہ میرے خیال میں انہیں جیپ نظر آ چکی ہے اچانک قریبی ٹیلے کی آرڈ سے جھولیا نے رینگ کر عمران کے قریب پہنچتے ہوئے سرگوشیاں نہ لہجے میں کہا نہ صرف جیپ بلکہ ہم بھی انہیں کسی ٹیلے کی آرڈ میں جاتے ضرور نظر آئے ہوں گے میرا خیال ہے کہ یہ جیپوں کے ذریعے آنے والی اپنی فورس کے انتظار میں ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح گیرا جا سکے عمران نے جواب دیا اوہو واقعی پھر تو ہم بری طرح پھنچ جائیں گے جولیا نے پریشان لہجے میں کہا ان ہیلیکاپٹر کی بلندی اتنی ہے کہ ان پر فائر نہیں کھولا جا سکتا عمران نے کہا ہیلیکاپٹر اب مڑ کر واپس آ رہے تھے عمران کی تیز نظریں ہیلیکاپٹروں پر جمعی ہوئی تھی اور سہن میں آنڈیاں سی جل رہی تھی واقعی اس کی سکیم الٹ گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس قدر زہانت آمیس سکیم کنل ڈیویڈ کی نہیں ہو سکتی وہ جذباتی آدمی ہے اس لیے یہاں آتے ہی آگ کا توفان کھڑا کر دیتا پھر یہ سکیم کس کی ہو سکتی ہے اسی لمحے ہیلیکاپٹر ان کے سیروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گئے اب ایک ہی صورت کے ہم دوڑ کر اصل جگہ سے دور پہنچائیں عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ساتھی اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور عمران نے زور سے چیک کر انہیں ٹیلوں کی آر لیتے ہوئے بھاگ کر آگے بڑھنے کے لیے کہا اور پھر جب تک دونوں ہیلیکاپٹر واپس مردے وہ سب دوڑتے ہوئے کافی فاصلہ دیکھ کر چکے تھے یہ تو غنیمت تھا کہ دونوں ہیلیکاپٹر اکھٹے ہی آ جا رہے تھے اس لیے جب وہ ان کے سیروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ جاتے تو ان کے منعے تک انہیں دوڑنے کا موقع مل جاتا اس طرح دوڑتے دوڑتے وہ اس جگہ سے جہاں وہ پہلے چھپے ہوئے تھے کافی فاصلے پر پہنچ گئے البتہ جیپ وہیں پہلی جگہ پر ٹیلے کی آڑ میں تھی وہ سی لمحے امران کو دور سے چار پانچ ملٹری جیپیں صوفیہ کی طرف آتی دکھائی تھی اور امران نے ہاتھ کا اشارہ کر کے سب ساتھیوں کو ٹیلوں کی آڑ میں چھپ جانے کے لیے کہا وہ سب پھیل کر مختلف ٹیلوں کی آڑ میں چھپ گئے امران کے ساتھ جولیا تھی جب جیپیں کافی نستیق آ گئیں تو ہیلیکاپٹروں نے پہلی بار اس جگہ کے گرد پم پھینک نے شروع کر دی جہاں پہلے امران اس کے ساتھ ہی چھپے ہوئے تھے انہیں جیپ پر بمباری کی اور جیپ میں موجود باقی اسلحہ بھی دھماکوں سے پھٹ گیا ہیلیکاپٹر کافی دیر تک بمباری کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے بمباری ختم کر دی اور پرندی پر چلے گئے اس کے بعد جیپیں جو بمباری کے دوران رکھ گئی تھی تیزی سے حرکت میں آئی اور ان ٹیلوں کے گرد پھیلتی چلی گئی اور ان میں سے مسلح فوجی ادھر ادھر کر فائرنگ کرتے ہوئے ٹیلوں کی طرح پڑھے یہ ہمیں وہاں نہ پا کر اردگرد کا گھیر لیں گے لاکہ کو امران نے بڑھ پڑھاتے ہوئے کہا اگر یہ ہیلیکاپٹر واپس چلے جائیں تو بات بن سکتی ہے جولیا نے کہا لیکن یہ اس طرح واپس نہیں جائیں گے امران نے کہا اس کی نظریں مسلح سپاہیوں پر جمع ہوئی تھی جو اب ٹیلوں کے گرد بری طرح چکراتے پھر رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ سب تیزی سے دوڑتے ہوئے جیپوں میں بیٹھے اور اس کے ساتھی جیپیں تیزی سے اس طرح بڑھنے لگیں جدر امران اور اس کے ساتھی ٹیلوں کے پیچھے موجود تھے ادھر ہیلیکاپٹر بھی اب آگے کی طرف پرواز کرنے لگے تھے امران خاموشی سے پڑھا رہا جیپیں پہلے اکھٹی ہوئیں اور پھر ایک کتار کی صورت میں آگے بڑھ گئیں مسلح سے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ جن ٹیلوں کے پیچھے امران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے جیپیں اسے خاصے فاصلے سے گزری تھی اور وہ کتار کی صورت میں آگے بڑھتی رہی اگر وہ دونوں اطراب میں پھیل کر آگے بڑھتی تو پھر لازم ان کے نظروں میں آ جاتے جب جیپیں اور ہیلیکاپٹر خاصے فاصلے پر پہنچ گئے تو امران ٹیلے کی پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو ایک جگہ اکھٹا ہونے کے لیے کہا اور چند لمباد سب ساتھی دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے ان لوگوں نے ہمیں یہاں نہ پا کر یہی سمجھا ہے کہ ہم انہیں چکر دے کر نخلستان پہنچ گئے ہیں اس لیے یہ لوگ وہاں گئے ہیں اور ہمیں وہاں نہ پا کر شاید یہ پوری فوج کو اس سہرہ میں پھیلا دیں اس لیے اب ہمیں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے نخلستان کے قریب پہنچنا ہے لیکن ہم نے پراہ راست اس نخلستان میں نہیں جانا بلکہ راستہ کاٹ کر ہم اس کی سائٹ سے ہو کر دوسری طرح پہنچیں گے یونگر کے ذہن میں یہ بات نہیں آسکتی کہ ہم پیدر نخلستان کے بعد والے سہرہ کو بغیر پانی اور سواری کے پار کرنے کا سوچیں گے جب یہ لوگ نخلستان سے واپس ہمیں تلاش کرنے کے لیے پلٹیں گے تو ہم اپنی کاروائی پوری کریں گے اس لیے اب یہ آتف صاحب کا کام ہے کہ وہ ہمیں ایسے راستے سے لے جائیں کہ ہم نخلستان کی سائٹ سے ہو کر دوسری طرح پہنچ جائیں عبران نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا بلکل جناب آئیے آتف نے سر ہیلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ آتف کی رہنمائی میں ٹیلوں کی آر لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھنے لگے یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں گنر فرانک نے دانت پیستے ہوئے کہا جا کہا سکتے ہیں وہیں سہرہ میں چھپے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم واپس جائیں تو وہ یہاں آئیں گنر ڈیویڈ نے مو بنا دے ہوئے کہا حیرت ہے کہ ہم ہلیکاپٹر پر مسلسل چیکنگ کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ غائب ہو گئے بہرحال وہ اب کہیں نہیں جا سکتے اب وہ جوہے دان میں پھس چکے ہیں گنر فرانک نے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا وہ اس وقت الحراب میں کمپنی کے مین آفیس میں بیٹھے ہوئے گنر فرانک سے ٹرانس میٹر پر صوفیہ میں پھیلے ہوئے ریڈ آرمی اور جی پی فائف کے تمام نفری کو درمیانی سہرہ میں طلب کر لیا تھا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا جناب سہرہ میں ان لوگوں کی بھرپور انداز میں تلاش شروع ہو چکی ہے تقریباً دوستو آدمی سہرہ میں پھیل چکے ہیں آنے والے نوجوان نے باقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیری جیسے ہی ان کے متعلق کوئی اطلاع ملی فون بتاؤ اور سنو تم ہیلیکافٹر لے جاؤ اور فضاء سے بھی نگرانی کرو تم ہم سے ٹرانس میٹر پر رابطہ رکھ سکتے ہو کرنر نے کہا اور نوجوان جیری جو کرنر فرانک کا نمبر ٹو تھا سیلیوٹ مار کر تیزی سے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا ابھی جیری کو واپس گئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اچانک ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور ایک سپاہی بکھلائے ہوئے انداز میں اندر ناخل ہوا جناب ہیلیکافٹر ہٹ ہو گئے ہیں دونوں ہیلیکافٹر جناب سپاہی نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا کیا کہہ رہے ہو جناب وہ نیچے پرواز کر کے مجرموں کی تلاش کر رہے تھے کہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے ان پر مشین گنوں کا فائر ہو گیا یکے بعد دیکھرے دونوں ہیلیکافٹر ہٹ ہو گئے اور دونوں بم لگنے سے تباہ ہو گئے ہیں اردگیت پہلے وہ سپاہیوں نے دوڑ کر اس ٹیلے کو کھیل لیا ہے لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا سپاہی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا او جیری نے ہماکت کی یہ نیچے پرواز کرنے لگا ویری سیڈ کلن فرانک نے دانت پیستے ہوئے کہا پھر وہ تیزی سے دروازی کی طرح بڑھا کلن ڈیویڈ بھی اس کے پیچھے تھا اور چند لمبان دونوں ایک چیپ میں بیٹھ کر اس سہرہ کی طرح بڑھنے لگے جدھر ہیلیکافٹر ہٹک ہوئے تھے جب ان کی چیپ وہاں جا کر رکی تو انہوں نے ہر طرف سے ہیلیکافٹر کے پرزے بکھرے ہوئے دیکھے چارچ چلی ہوئی لاشیں بھی ریت پر پڑی ہوئی تھی ڈھونڈو جلتی دو سو آدمی یہاں موجود ہیں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیلیکافٹر پر فائر ہو گیا اور تمہیں انہیں تلاش نہیں کر سکے جلدی ڈھونڈو انہیں ورنہ میں سب کو کولیوں سے بھونٹا لوں گا کلن ڈیویڈ بھنے بری طرح چکھتے ہوئے کہا کلن ڈیویڈ میرا خیال ہے کہ ہمیں چکر دیا جا رہا ہے یہ لوگ بھی فوجی مردیوں میں ملبوس ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں سے مل کر اپنے آپ کو تلاش کرنے کا ڈھونگ رچا رہے ہوں گے کلن فرانک نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اوہ ہاں ہاں ایسا ہو سکتا ہے یقیناً ایسا ہی ہوگا اس لیے وہ ملنے ہی رہے وہ شیطان کی اولاد واقعی تیز ہیں کلن ڈیویڈ نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا اور کلن فرانک نے سر ہلا دے ہوئے کھٹے ہو جائیں جہاں ہیلیکاپٹر ہٹ ہوئے ہیں جن کے پاس ٹرانس میٹر ہیں اور جو میری کار سن رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتا دیں جلدی پہنچ جاؤ فوراں چیپیں ہمراہ لے آئیں کوئی پیچھے نہ رہ جائے جلدی آور اینڈ آل کلن فرانک نے چیک چیک کر کہا اور پھر ٹرانس میٹر آف کر کے دوبارہ چیپ میں ڈال دیا تھوڑی دیر بعد وہاں چیپیں اور پھرے ہوئے افراد پہنچنا شروع ہو گئے کلن فرانک اور کلنڈ ڈیوڈ نے انہیں کتار میں کھڑے ہونے کے لیے کہا اس طرح جن طرح فوجی پریٹ کرتے وقت کتاریں لیتے ہیں اچھی سپاہیوں اور چیپوں کی آمد جاری تھی کلنڈ ڈیوڈ آپ اپنے آدمیوں کو چیک کریں اچھی طرح میں ریڈ آرمی کو چیک کرتا ہوں اور سیکنڈ کمانڈر آ کر اپنے فوجیوں کو چیک کرے گا کلن فرانک نے کہا اور اس کے بعد ریڈ آرمی کا معاینہ شروع ہو گیا اور وہ ایک ایک آدمی کو اس طرح غور سے دیکھ رہے تھے جیسے کسائی بکرے کو نظروں ہی نظروں میں ٹٹولتا ہے اور فطری طور پر انہیں اپنے آدمیوں پر بھی پاکیشہ سیکرٹ سرویس کا گمان ہو رہا تھا ابھی پریٹ کا مقاینہ جاری تھا کہ اچالک نخلستان کی طرف سے بھی تخاشہ فائرنگ اور بموں کی دھماکوں کی آواز سنائی تھی اور سب بری طرح اچھر پڑے اور دھماکی لماں با لماں تیس ہوتی جا رہے تھے